پھر ابھی آج کل تو ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب کا موضوع چھڑا ہوا ہے ہے کی نہیں ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے کیا کہا معلوم آپ کو آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں الدولت الاسلامیہ ہمیں اسلامی حکومت چاہیے کیا چاہیے بھائی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم کو الدولت الاسلامیہ چاہیے میں کہتا ہوں الدولت الاسلامیہ مرفوضہ اسلامی حکومت ریجکٹ ہے یوسف قرضاوی صاحب نے کہا یاد رکھنا ویڈیوز آج بھی موجود ہیں تقریریں آج بھی موجود ہیں ہم کو الدولت الاسلامیہ نہیں چاہیے ہم کو اسلامی حکومت نہیں چاہیے ہم کو الدولت المدنیہ چاہیے ہمیں سویل حکومت چاہیے ہر آدمی آزاد رہے جیسے ساری دنیا رہتی ہے بیسے سب رہے اخبار المسلمون کے میرے بھائیوں سرے اونچے اونچے دائی ہیں اس کے عالم بردار ہیں اس کی فکر کو دنیا میں پڑے پیمانے پر پھیلانے والے یوسف قرضاوی ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ان کا کہنا ہے لوگ اسلامی حکومت اسلامی حکومت ہم کو الدولت الاسلامیہ مرفوضہ ریجیٹ نہیں چاہیے ہم کو الدولت المدنیہ چاہیے سمجھ رہے ہیں مدنیہ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں مدنیہ کہتے ہیں سیویل کو سیویل کو کہا جاتا ہے یعنی کیا مطلب شہر کا ایک عام نظام سب لوگ اسی طرح زندگی گزارے گے ہم کو اسلامی نظام نافذ نہیں کرنا ہے ہر آدمی جیسے رہنا چاہے وہ ایسا رہے یہ ان کا نظریہ ہے تو ایک طرف تو یہ بات کہنا کہ فلاں حاکم ایسا ہے فلاں بادشاہ ایسا ہے اس کے ہاں یہ گناہ ہے اور اس کی حکومت اسلامی نہیں ہے اس کا طریقہ اسلامی نہیں ہے یہ معاصی کرتا ہے منکرات کرتا ہے اس کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے ہمیں ایسی حکومت قائم کرنی اور اس کے دوسری طرف کیا ہے میرے بھائیوں یہ اصل چہرہ ہے اصلی چہرہ سراحت کے ساتھ اور خیر لمبی فیریس تھے ہم نے اس سے پہلے بھی سوال کے جواب میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آگے آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جل بہت تفصیل سے ان کے ساری ان کے ساری بدقیدگیوں ان کے منحج کے فساد اور ایسے ہی ان کی اس طرح کی ان حرافات اور ظلالات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس لیے